بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام على صحیح الانبیاء والمرسلین آج آپ تمام احباب کو تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی سیکٹری ایٹ میں مدعو کیا گیا ہے اس کی ایک غرض تھی کہ 22 مئی انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کراچی تا اسلامباد پاکستان بچاؤ مارچ کرنے جا رہی ہے اس کی تیاریوں کے سلسلے میں اور حالیہ ملک کے اندر پچھلے کچھ ہفتوں قبل ایک استاخیوں کی لہر دوڑی جس میں کچھ خواتین و مرد حضرات نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ چلا جو رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا الحمدللہ وہ اس کے اوپر تحریک لبیک نے عملی کام کیا اور ان لوگوں کو پابندے سلاسل کروایا اور ان کے اوپر ایف آئی آرز کروای اور ملک کے اندر جو اس وقت مہنگائی پیٹرولیم کی مسنوات کے قیمتوں میں مسلسل اضافہ گیس کے بلو میں اور میٹرز کے اندر جو اضافی چارج اور بجری کے یونٹس کی جو مہنگے ترین قوم کو دینے پر اور قوم کو مہنگائی کے شکی کے پاتوں میں پسنے پر اس کے اوپر تحریک لبیک نے اپنا اتجاج پہلے بھی ریکارڈ کروایا شٹر ڈاؤن کی صورت میں پھر اتجاج پریس کلپ کے باہر اتجاج کی صورت میں اب اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے تحریک لبیک نے پہلے یارہ فروری کی کال دی لیکن وہ ساتھیوں کے مشرق کے ساتھ کہ اس وقت جو حکومت میں موجود لوگ ہیں وہ پنجاب کے اندر نگران حکومت ہے اور اس کی بجائے ہم کراچی سے شروع کریں جو لوگ مرکزی حکومت میں موجود ہیں تاکہ ان کے کان پر بھی کوئی آواز خلق پہنچے اور ان کو بھی قوم کی دردوں کا کوئی احساس ہو اس کے بعد ملک میں حالیہ سیاسی افراتفری اور ملک کے اندر جو بھی اس وقت ایک اجدہام آیا ہوا ہے اس کے روڈوں کے ساتھ کیا ہم اس کے اس سے زیادہ مخالف ہیں اور پاکستان کے اندر گرفتاریاں ہوئیں اتجاج بھی ہوئیں لیکن پاکستان کی بنیادی چیزوں کے خلاف کھڑے ہونا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جغرافیائی پہلے سارا کچھ تھا اور سرحدی ہمیں خطرات تھے لیکن آج بیرالاقوامی ساتھشوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان اندرونی ساتھشوں کا بھی شکار ہے اور اس کے خلاف بھی تحریک لبیگ پاکستان اپنا ایک بنیادی اور نزیاتی موقف یہ رکھتی ہے کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو جو پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرے گی اس کے خلاف تحریک لبیگ پاکستان ہمیشہ میدان عمل میں کھڑی رہے گی وہ اگرچہ سیاسی بات ہو وہ اگرچہ نزیاتی بات ہو یا پاکستان کی اساس کے خلاف یا اس کے کسی بھی چیز کے خلاف ہوگی تحریک لبیگ پاکستان اس کے خلاف عملاً بھی کھڑی رہے گی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان اور ذمہ داران ملک کے ساتھ جو 76 سال سے کیا گیا ہے قوم ایک مسیحہ کے انتظار میں ہے اگرچہ عمران خان نے اس کو اپنے طور پر مسیحہی کرنے کی کوشش کی نواز شریف نے کوشش کی پرویز مشرف آیا اس نے ایمرجنسی کے طرح کوشش کی جیاؤ لکھ آیا اس نے مارشلالہ کے ذریعے کوشش کی بٹو صاحب آئے انہوں نے جناب ایک اپنا نظریہ روٹی کپڑا مکان کے ذریعے کوشش کی قوم کی مسیحہی قوم تو ہر ایک کو مسیحہ سمجھ کر اس کے پیچھے لگنے کیلئے تیار ہے اور قوم نے ان کا ساتھ بھی دیا آج عمران خان نے عوال اٹھایا کہ میں ان چوروں کے خلاف ہوں اٹھائی اور ان چوروں کے خلاف ہوں تو عمران خان کے ساتھ بھی قوم کھڑی ہو گئی لیکن بدنصیبی قوم کی یہ ہے کہ قوم کو آج تک وہی لیڈر ملے جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی لیکن اپنا ویزا لے کر اپنی ٹکٹ لے کر باہر لندن میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنے بھائی کو وزیراعظم بنوا لیا اور اسی طرح عمران خان اٹھا اور اس نے کہا کہ میں قوم کی مسیحہی کروں گا اور میں قوم کی قوم کا گلہ نہیں ہے قوم کے بچوں کا گلہ بھی نہیں ہے اور قوم کے بچوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے اندر ایک فرسٹیشن ہے ایک ان کے اندر غصہ ہے غم ہے اور ایک اپنے ملک کے ساتھ ہونے والے اس کھلوار کے خلاف غم ہے لیکن صاحب ظاہرہ ان کے جذبات کو غلط استعمال کیا گیا پہلے نواز شریف نے غلط استعمال کیا پورے ملک کی حکومت لی دو تہائی اکثریت بھی لی پھر اس کے بعد آئے لیکن ہمیشہ اپنے کاروبار بھی یہاں سے اٹھا کر باہر سٹیل ملو تک لے گئے پاکستان کے اندر کچھ نہیں چھوڑا اپنے بھی جناب یہاں سے ساری جائدادیں لے کر باہر سر محل اور اپارٹمنٹس بنائے لیکن پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا پھر اس کے بعد عمران خان کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنی ذات کے گرد لوگوں کو جمع کر لیا لیکن پاکستان کی باری آئی تو انہیں سوچنا بھی یہ گوارہ نہیں کیا کہ میرے اس عمل سے یا میرے ان کاموں سے پاکستان کی ساکھ کو کتنا نخصان پہنچے گا اور یہ کہتے تھے کہ جی آئے روز تحریک لبیک کے اوپر الزام کیا سڑکے بند کرتے ہیں دھرنے بند کرتے ہیں تحریک لبیک نے کبھی بھی ملکی سالمیت کو خطرے میں ڈال کر اپنی بات منوانے کوشش نہیں کی ہاں ہم نے اتجاج ضرور کیا ہے ہم انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے نامو سے رسالت کے لیے اتجاج ختم نبوت کے لیے اتجاج پاکستان کی بنیادی نظریہ کے لیے اتجاج پاکستان کی سالمیت کے لیے اتجاج تحریک لبیک آئندہ بھی کرے گی قوم کے لیے ملت کے لیے کسی بھی مقام پر آواز اٹھانا انشاءاللہ ہم پہلے بھی ہیں اور آج بھی رہیں گے اور باقی یہ جو سیاسی اور ذاتی طور پر لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے یا جسے کہتے ہیں کہ آرمی کوٹس کی بات کی جاری ہے یا آرمی ان کی تحریک لبیک سختی سے مخالفت کرتی ہے یہ آرمی کوٹس اس وقت کہا تھے جب ریمن ڈیویس کو اس ملک سے رہا کیا گیا ہے اس وقت کہا تھے وہ تو پاکستان کا ریاستی مسئلہ تھا جرنل جوزف کو جب یہاں سے نکالا گیا اس وقت یہ آرمی کوٹس کہا تھے یہ سیویلینز کا مسئلہ ہے اس کو پاکستان کے کوٹوں کے سپورت کرنا چاہیے ہاں اس کی جو بھی وہ عدالتی معاملات ہیں ان کو شفاف بنانا چاہیے ایک مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کوٹ کی بیڈنگ تک اگر اس ملک میں موجود ہے اور اگر یہ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر ان کو کس لیے رکھا ہوا ہے اتنا بڑا ادارہ موجود ہے اس لیے اداروں کی لڑائی میں پاکستان کا نقصان نہ کریں پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے عدلیہ اور پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے تو پاکستان کا ہیں پاکستان کی بنیاد کا ہیں پاکستان کا آئین کا ہیں یہ ساری چیزیں کا ہیں تو تحریک لبیک پاکستان پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے آئین کے ساتھ کھڑی ہے اور تمام اداروں کو بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کی وقار اور آپ کی عزت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ہے نہ کہ کسی کے ساتھ ذاتی پسند اور ناپسند اور نہ کہ وقتی مفاد کے ساتھ کسی کے ساتھ کسی کے موقف کی حمایت کرنے کے ساتھ ہے ہاں جنہوں نے جرم کیا ہے وہ قیادت ہو وہ جناب ذمہ دار تو قیادت ہے ان کو پکڑیں ان کے جناب رہنماؤں کو پکڑیں لیکن قوم کے بچوں کے ساتھ بلکل بھی ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ کہیں جناب بدل ہو کر کسی اور رستے کی طرف جائیں یہی ہماری پہلی بنیادی گلتیاں تھی اور جو گلتیوں نے ہمیں بلوچستان میں وہ دن دکھانے پڑے خدا نہ خاصتا کہ بلوچستان میں افراد تفریح پھیلی پھر یہی وہ دن تھے جن گلتیوں کی وجہ سے سندھی بھائیوں نے سندھو دیش کا نعرہ لگایا اور پختونوں نے ایک اس طرف طالبان سٹائل میں ادھر جانے کی کوشش کی اور ایک ملک کے خلاف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے خلاف اگر کوئی کاربائی جو جرم جرم سے ہوا ہے یا جو ملوث ہیں ان کو لائیں ان کا ٹرائل کریں ان کو کوٹس میں لائیں ان کو جناب سزا دیں لیکن اس طرح مجموعی طور پر قوم کو پیسنا یہ اس کے مکمل خلاف ہے کیونکہ ہم تحریک لبیک پانچ کریک ڈاؤن برداشت کر چکی ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس کی قیمت کیا دینی پڑتی ہے گھر والوں کو کیا دینی پڑتی ہے بچوں کو کیا دینی پڑتی ہے خواتین کو کیا دینی پڑتی ہے اس کی قیمت تعلیم کو کیا دینی پڑتی ہے صحت کو کیا دینی پڑتی ہے اس لیے ہمیں سب کے خلاف ہیں انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان بائیس مارچ کو برپور کراچی تا اسلام آباد مارچ کرے گی اور اپنے مطالبات انشاءاللہ حکومت وقت سے منوائے گا رضوی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ آپ کیونکہ پی ڈی ایم میں نہیں شامل ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہے اور سرکاری مچینری جو ہے حکومت آپ کے خلاف استعمال کریں گے دفعہ ایک سو چوالیس سندھ میں نہیں لگی ہوئی ابھی تک آپ کی اطلاع جلی ہے اسلام آباد میں لگی ہے انشاءاللہ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے اسلام آباد کے حالات ہمارے آنے سے نکلنے سے بہت بہتر ہو جائیں گے آپ نے کہا ہے جو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص عدد میں خطوان سے شادی کر دیتا ہے اس حوالے سے مذہبی حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں اور اسی شخص کی اگر بیٹی جو ٹریہ ہے اس کے ساتھ اگر اس کو نہ رکھا جائے اس حوالے سے مسلام کیا کہتے ہیں اس سے ہمارے مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتوہ دے دیا ہوا ہے یہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مذہبی طور پر اس کو استعمال کر کے عمران خان کے خلاف نہ جائے عمران خان کی اور بہت بڑی گلتیاں ہیں جن کو لائے جائے اس میں تو عمران خان اگر توبہ کر لے گا تو اس کو معافی مل جائے گی پھر ہم کیا کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بنیادی قوم کے ساتھ جو کیا ہے ان پر بات کی جائے یہ تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے جس کو مفتیان بٹا کر سنجاز ہوئے آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم اسلامبال تک کونچیں گے تو دفعہ 144 لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو کیا کہیں کوئی بیکٹور کو رابطے ہیں یا کوئی اشارہ ہے جیسے کہ اکثر آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہے جو کسی کو اشارے پہ چلتی ہے یا اس کو صرف کسی طرح کی جو حرکات ہیں اس کے لیے کھڑا کیا گیا کیا کہیں گے دیکھیں تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں ہر وقت تو نہیں 144 لگ سکتی نا ملک میں وہ وقتی طور پر لگائی گی یا اور پہلے بھی لگتی رہی ہیں کچھ دن کے لیے تو ختم ہو جائے گی تو ابھی بہت سارے دن پڑے ہیں ہمارے اسلامباد پہنچنے تک اور انشاءاللہ تحریک لبیک نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے دفعہ 144 کو برقرار رکھا جائے جنرل الیکشن کو بھی آپ نے اپنی اس مہم کا حصہ بنایا کیا آپ یہ بھی چاہتے ہیں تو دیمانڈ ہے آپ کی جنرل الیکشن کے حوالے سے بھی بھی ہو اور غیر اللہ کو سجدے بھی کرتا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کی اطاعت کرنا حلال ہے یا حرام ہے مذہبی پوائنٹ آگوی سے کیا کہتے ہیں مذہبی پوائنٹ آگوی سے یہ سارے الزام لگائے ہیں یہ جب ثابت ہو جائے تو پھر تو حلال نہیں ہے لیکن جب تک ثابت نہ ہو اور جب تک اور اس کا موقف نہ سنا جائے اس وقت تو نہیں کہا جا سکتا یہ تو اس کے اوپر سرے سے الزام ہے بھئی اگر آپ عمران کی بات کر رہے ہیں تو عمران کے اوپر اور بہت سارے جرم ہیں جن کا آپ نام لیں اس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے حاسیہ مسیح کو ان کوٹوں کے ذریعہ رہا کروا کہ فرانس میں جا کر پریس کانفرنسے کی ہیں اس نے شاکان رسول کے اوپر لبیہ کیا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے دور میں تریپن لوگوں کو شہید کروایا ہے اس نے بہت سارے ایسے کام کی ہیں اس نے کرتارپور کی رہداری قادیانیوں کے لیے کھولی ہے یہ بہت لمبا کیس ہے آپ اس کے بنیادی اس کے اوپر آئیں جس کے اوپر اس نے کام کیا ہے یہ تو اس کے ذاتی معاملات ہیں ذاتی معاملات کے اوپر ہم گفتگو نہیں ہیں آپ کو کیا لگ رہے یہ مقافات عمل نہیں ہے کہ جب پیٹیہ کی حکومت تھی انہوں نے بھی ایسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس طرح کیا تھا آپ ان کے ساتھ بھی سیتر ہی جی بالکل یہ مقافات عمل بھی ہے اور یہ ان کی سیاسی غلطیاں بھی ہیں جن کا ان کو خمیازہ ہر طور پر بھگتنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے قوم کے بچوں کے ساتھ کیا گیا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دن پھیر دیتا ہے جس بات کا الزام انہوں نے ہم پر لگایا یہ فوج مخالف ہیں یہ ریاست مخالف ہیں یہ امریکہ سے فنڈنگ لے رہے ہیں وہ کون سا الزام بچا ہے جو ان کے اوپر نہیں آ رہا تو اقتدار میں رہنے والوں کو آج بھی ہم جو اقتدار میں ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی خیال سے چلو کل یہ دن آپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں ہم تو پانچ مرتبہ بگت چکے یہ کون سا کام ایسے برٹلی ہو گیا ہے پہر ملائی تو بڑی دیر سے چل رہی ہے پی ڈی ایم کے دور میں بچا رہی عمران خان کے دور میں بچا رہی کون سا کام ہو گیا ہے کہ آپ نے مارچ کا اعلان کر دی وہ بھی کراچی سے بھئی ہم نے تو اس کا اعلان پہلے تین مہینے سے تیاری کی ہے اور سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کال دی ہے اور یہ صاحب ظاہر ہے کام ہو نہیں گیا پیٹرول کی قیمت جو دو گناہ سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اب تو کم کر دی نہیں یہ تو مزاق ہے نا قوم کے ساتھ تیس روی پہ پچیس روی پہ بڑھا کر بارہ روی پہ کم کر دینا بیس روی پہ بڑھا کر دس روی پہ کم کر دینا بارہ فروری کو جو میں اعلان کیا تھا اس وقت کام پیٹرول کی قیمت دو سو انچاس روی تھی آج دو سو ستر روی ہے آپ یہ دیکھیں یہ قوم کے ساتھ مزاق ہے اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت اس وقت آج سے دس یا پندرہ روی پہ کم تھی جو انہوں نے بیک وقت تیس روی پہ کم کی ہے تو یہ تو قوم کے ساتھ مزاق ہے کہ کوئی احتجاج کے لیے نکلے تو آپ فوراں دس روی پانچ روی پہ کم کر دیں اور جب کوئی نہ بولے تو آپ پندرہ بیس روی پہ بڑھا دیں یہ تو قوم کو سوچنا چاہیے یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ ان کی اس کی میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ فرانس کے خلاف ہمارا احتجاج اس لیے تھا اور اس کے سفیر کی ملک بدری اس لیے تھا کہ وہ وہاں گستاخی ریاستی سطح پر ہوئی ہے ریاستی سطح پر ہوئی ہے اور یہ شاید آپ نے نہیں سنا کہ اس کے صدر نے اور ریاست نے اس کی حمایت کی تھی اس لیے ان کے سفیر کو انڈیا میں جو گستاخی ہوئی ہے وہ ذاتی طور پر ہوئی ہے اس کے خلاف ہم نے احتجاج برپور ریکارڈ کی ہے اور کل بھی کوئی خدا نہ خواستہ ریاستی سطح پر اللہ نہ کرے کوئی اس کی حمایت کرتا ہے تو ہمارا مطالبہ پھر وہی ہوگا کہ اس کے صفیر کو مدر کیا جائے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی یہ انشاءاللہ دیں گے یہ مہنگائی کے خلاف کوئی ریلی ہے یا بقاعدہ طور پر الیکشن کی کمپین کا لاز کر رہے ہیں ابھی تو مہنگائی کے خلاف ہے جب الیکشن کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بتا سکتے ہیں جو بھی تحریک لب ہے کہ نظریہ پر آ جائے گا اس سے کلیشن بن سکتی ہے جب تک وہ کم نہیں ہوں گی اور حکمرانوں اور بیروپریسی کی احیاشیاں کم نہیں ہوں گے آپ کے لیے اعتجاج بے مانے رہ گا کہ وہ اسی فارمولے کے تحت پانچ جس طور پر پر توم کر دیں گے آپ کا حضرت وہ ظالمانہ قوانی کیوں نہیں ہے جس کی وجہ سے صرف اشرافیہ احیاشی کر رہی ہے اور عوام شرفوں پر اور اپنے گھروں میں گھوکی مار گئی ہے آپ کے تارگٹ وہ ہونا چاہیے نا جس سے مہنگائی کی جڑ ہی ختم ہو جائے اس طرف آپ کی نظر کیوں نہیں ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیں ہم نے فارمولا دیا ہم نے یہ کہا کہ آپ آٹھ سو سات سو سی سی والے کے لیے پیٹرول کی قیمت یہ رکھیں بائکس والوں کے لیے یہ رکھیں بڑی گاڑیوں والوں کے لیے یہ رکھیں اس کی زد میں اشرافیہ ہی آ رہا ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہم سے حکومت نے تو رابطہ نہیں کیا لیکن جو حکومت کے وہ پالے ہوئے لوگ ہیں جو اس کے کمیشن کھاتے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ بھی پر لیٹر کو ہی ہم سے کمیشن لے لیں ہم سے کوئی بات کر لیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا تیر بہادف ہوا ہمارا تیر بہادف ہوا ان کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے وہ لے لیں کیا نام ہے اس کا کمیشن لے پر لیٹر اور آپ اپنے اکاؤنٹس بتائیں ہم ان کے حدر پیسے بھیجنے کے لیے تیار ہیں ہم نے کہا میں نہیں چاہیے ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم کے لیے پیٹرول سستا کرو دوسرا بات ہے ہم نے پورا وائٹ پیپر دیا ان کو کہ آپ جناب تین ہزار سی سی پانچ ہزار سی سی والی گاڑیوں کے لیے یہ پیٹرول کی قیمت رکھیں اور نیچے یہ رکھیں تاکہ غریب کو آسانی ہو اور اشرافیہ کو اور بیورکریسی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جو جو اس میں ملک میں مفت چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ یہ قیمتیں رکھیں اور ان کو یہ یہ ٹیکسز لگائیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس کی قوم کو قیمت کیا دینی پڑتی ہے حالات کیوں خراب ہوئے ہیں انہوں نے ملک کے حالات خراب کی ہیں تو اس وجہ سے ہوگا ہے ہر ایک کے لیے تو ایک بائمانہ نہیں ہو سکتا جس نے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملے گی ہر ایک کو تو نہیں اس کی سزا ملے گی ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہم تو پاکستان کے لیے نکلے سمجھتے نہیں ہم کہتے ہیں ہمارا مارچ ہوگا اگر حکومت نے روکا بھی تو تب بھی ہوگا یہ تحریک کے لب ہے کہ اختجاج کیا دفعہ ایک سو چھوالیس نافذ ہی ان کے عمل ہوا یہ تو دورہ قانون ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نہ اختیار کریں اور میرے خیال سے انہوں نے جنگلے بھی پھلانگے ہیں انہوں نے جناب سپریم کورٹ کی باہر جا کر گہراو بھی کیا ہے تو ہم تو اس کے سخت مخالف ہیں اس کے سخت مخالف ہیں اس لیے کہ جناب جب ان کے لیے اتجاج منع ہے اور سپریم کورٹ کے باہر جانا منع ہے تو ان کے لیے دو قوانین پاکستان کے اندر بیق وقت نہ دکھائیں جس سے کسی کے بیانیوں کو فائدہ ہو اکل کا استعمال کریں اور فہم و فراست کا استعمال کریں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں نہ کہ اپنی ذاتی مفادات کی طرف لے کر جائیں اور ذاتی بقا کی طرف لے کر جائیں سب یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو مارچ ہے یہ کراچی سے 22 کو شروع ہوگا اور کب پہنچے گا کتے دنوں میں اسلامات پہنچے گا اور دوسرا یہ بھی بتا دیجے گا جی ہمارا روٹ پلین موجود ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے بھی اور پیپرز میں بھی انشاءاللہ روٹ پلین وہ ساری چیزیں ہیں جیڈی روڈ کے ترو آ رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ دھرنا اور یہ وہ جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے انشاءاللہ ہم روڈ پر رہیں گے سلائے عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے اب تک تو تحریک لبیک کے زیرے تمامی ہے آپ کے جو مطالبات ہیں مہدود ہے یا الیکشن کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہے الیکشن جب مدت پوری ہو جائے گی اسمبلی کی اس وقت پھر ہم آپ کو بتایا سر لاس پسن عرفان نظیر صاحب عرفان صاحب لاس پسن عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں اس برے وقت میں اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو شاخش زتون پیش کرتی ہے اور اس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ سے کوئی تعمل چاہتی ہے تو کیا آپ لانگ بات کے لیے جو عمران خان کا انتشار اس کی توجہ بٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کریں گے دیکھیں جی ہم ہرگز اس کسی کی مدد نہیں کریں گے جس کا آئینی حق پاکستان میں اپنی حدود سے باہر جاتا ہے ہم ہر وقت ہر لمحہ پاکستان کی مدد کریں گے پاکستان کے لیے ہمارے خون کی بھی ضرورت ہوگی تو ہم دیں گے ہماری جان کی ضرورت ہوگی مال کی ضرورت ہوگی ہم دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا وقت اور آپ کی حدود یہ ہیں کہ آپ بادروں پر جائیں اور اپنا کام کریں اور بند کمروں میں فیصلے نہیں کریں یہ ہمارا بنیادی موقف ہے اور دوسری بات رہی کہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے خلاف اس حد تک نہ جاؤ کہ کل کو جس پاکستان کے خلاف تم اس طرف جا رہے ہو جس اس کی بقا بھی جناب خطرے میں سلی جائے تو اپنی سیاست کرنی ہے اپنی چیزیں کرنی ہے اپنی حدود میں حدود کو نہ پھلاو اپنے اور پرائے کی تمیز کو ختم نہ کرو اپنی لڑائی کو اگر لڑنا ہے تو اپنے گندوں پر لڑو نہ کہ قوم کے بچوں کے استعمال کر کے لڑو جب بھی الیکشن کنڈیسٹ کرتی ہیں ان کا بوٹ بینک کبھی ملتے جو کنڈیٹسن کو جتوارے ہیں ہم سسٹم میں آنے کے لیے سو سال بھی میند کرنی پڑی تو انشاءاللہ کریں گے اپنے بنیادی نظریہ کے اوپر اور آپ نے کہا کہ اگر ووٹ تو ووٹ کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہمارا جب نظریہ قوم کے پاس پہنچے گا اور انہیں پتہ لگے گا کہ یہ قوم کی مخلص کی عادت ہے تو مذہبی جماعتوں کو ووٹ ڈلتا ہے لیکن وہ لوگ جو عالمی اسٹیبلیشمنٹ کے مورے ہیں اور ان کی مداخلت ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس قوم کو مخلص لیڈر ملیں اور ان کی بات سمجھنے والے اور قوم کے اندر سے لوگ ملیں بہت شکریہ